فیصلہ وہ ہی آیا جو ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ ان تین ججز سے انصاف کی امید تو نہیں تھی کسی بھی صورت میں اس لیے کہ یہ تو شروع سے اندازہ تھا کہ یہ تین ججز کیا گیم کھیل رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ جو فیصلہ آیا ہے اس نے عدل انصاف قانون آئین میرٹ سب کی دھچیاں بھی کیا دی جب منصفی کے اس جگہ پہ بیٹھ کر اگر جیجز ایسا فیصلہ دیں گے تو پھر وہ ملک کیسے ترقی کرے گا پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کی تباہی میں سب سے اہم رول سب سے اہم کردار ان عدالتوں کے فیصلوں نے کیا کہیں نظریہ ضرورت نہیں اور کہیں کھلے عام دندناتے ہوئے انصاف کا قطع ہے قانون کا قطع ہے آئین کا قطع ہے یعنی ایک غلطی ہونے کے بعد اگر ججز اس غلطی کو درست کرنے کے بجائے اس پر مزید غلطیاں کریں گے تو پھر کیسے انصاف اور قانون کا بول بالا ہوگا اگر کوئی یہ شمجے کہ مجھے میں اس منصف پہ بیٹھا ہوں اور میرے پاس اختیار ہے کہ میں انصاف کو جس طرف چاہوں مور دوں قانون کو جس طرف چاہوں مور دوں آئین کو جس طرح چاہوں توڑ دوں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ میں ایسے منصف پہ بیٹھا ہوں اور اگر مجھے کوئی کچھ کہے گا تو میں اس کو ساتھ یہ سلوک بھی کر سکتا ہوں کیارہ سیاسی جماعتوں پارلیمنٹ پوری اس کے ساتھ ساتھ سیویل سوسائٹیز بار کانسلز بار اسوسییشنز وکلا ریٹائر ججز فیٹل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں انصاف کے لئے براہم مہربانی اس ملک میں انصاف کے لئے فل کوٹ بنا دیا جائے فل کوٹ اگر بن جاتا تو یقینا انصاف کا قتل نہیں ہوتا ان تین ججز نے نہ صرف پاکستان میں انصاف کو بہت دور کر دیا ہے انصاف پارلیمنٹ کو نہیں دیا انصاف سیاسی جماعتوں کو نہیں دیا یہ اپنی ہی سپریم کورٹ میں جو بارہ ججز ہیں ان کو انصاف نہیں دیتی سب کو پتا تھا کہ غیر آئینی غیر قانونی کام ہو چکا ہے اور اگر فل کورٹ بنتی ہے تو پھر یہ سکسٹی تھری اے کی جو تشریح کی گئی اور آرڈر جاری کیا گیا ہے اس کے اوپر صحیح آئین اور قانون تو یہ کہتا ہے کہ ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہے ان کو پتا تھا کہ ایک کاروائی ہوگی چنانچہ انہوں نے مستلط کہہ دیا اور اس کا صرف ایک بہانہ بنایا ہے کہ ہم سپتمبر تک انتظار نہیں کر سکتے ہیں حالانکہ اس میں سپتمبر کی بات نہیں تھی جتنے ججز ہیں ایکٹیو ہیں سب کو آپ کال کریں آ سکتا ہے جو آئے نہیں آ سکتا نہیں آئے آپ فل کورٹ بنا دیتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے عمران خان پی ٹی آئی گیارہ کھلاڑی سے نہیں کھیل رہی تھی اس نے مین ایمپیر بھی اس کے ساتھ تھا لیگ ایمپیر بھی اس کے ساتھ تھا اور جو پاویلین میں بیٹھے ہوئے ایمپیر ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ تھا تو پی ڈی ایم گیارہ کھلاڑی سے کیا کھیلتی ہارنا تھا کیونکہ یہ جو فیصلہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ پری پلان فیصلہ تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ فیصلہ میں فیصلہ کرنے میں کتنی جلدی ہے فیصلے کو سنانے میں کتنی دیری ہوئی اور فیصلے کو ایمپیرمنٹ کرنے میں کتنی جلدی کی گئی اتنی جلدی تو پریز الہی کو بھی نہیں تھا کہ وہ وزیرالہ بن جائیں گے رات اور رات ساڑھے گیارہ وجہ وزیالہ بنیں فیصلے کی آپ فیصلہ جو ہے اس کو آپ دیکھیں اس میں نفرت اور اس میں انتقام نظر آ رہا ہے اس فیصلے میں یہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ جی آپ نے یہ فیصلہ بیٹھ کر ایک فریق کے ساتھ بیٹھ کر پورے پلان کے ساتھ یہ فیصلہ لکھا گیا ہے اور اتنی جلدی کی گئی ہے کہ کہیں پی ڈی ایم بیچ میں کچھ اور نہ کر دیں کہیں کچھ اور نہ ہو جائیں لیکن یہاں ایک اور بات بھی کرتا چلوں بزدلوں کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا اور بزدل کا انجام ہاری ہوتا ہے پی ڈی ایم کی گیارہ سیاسی جماعتیں گیارہ سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم کی ہیں جن کے ساتھ کروڑوں ووٹرز ہیں لیکن ان کا انداز دیکھیں جی ہم بائی کارڈ کر رہے ہیں پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ ایک عمران خان وہ اپنے چند ہزار لوگوں کو لے کے وہ سپریم کورٹ میں بھی گز جاتا ہے وہ ہر جگہ گز جاتا ہے اور اس کی باتیں جارہانہ جس کے دباؤں میں آتے ہیں اور پی ڈی ایم شرافت کی جمہوریت کو خطرہ نہ ہو جائے مسلحت کے حکومت نہ چلی جائے تو مسلحت پسندی اور جمہوریت کو بچاتے ہوئے مسلحت اور شرافت بزدلی اس کا انجام بھی یہ ہوتا ہے حالانکہ پی ڈی ایم کی گیارہ سیاسی جماعتیں ہیں جن کے پاس بہترین ووٹرز ہیں ورکرز ہیں سپورٹرز ہیں اگر پی ڈی ایم نے بھی اعلان کر دیا ہوتا چاہے وہ حکومت میں ہی صحیح کیونکہ اس کا مقابلہ مافیا سے ہے اور مافیا کے ساتھ طاقتور ترین لوگ شامل ہیں تو پھر دس ہزار مجمع سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا ہوتا اور یہ تمام لیڈرز منہ کرنے کے باوجود بھی سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہوتے اور ان کے تمام میمبرز ایمین ایز بھی اور جتنے وکلا ان کے ساتھ تھے وہ کھڑے ہوتے تو پھر دیکھتے ہیں کیسے ہوتا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ یہ صرف پریس کانفرنس کرنے والے لوگ ہیں حالانہ کہ ان کے پاس پارلیمنٹ ہے آپ ایک دیکھیں ابھی تک ایک سو تیس اراکین کے استفعے جو کہ پی ٹی آئی کے ڈپٹی سپیکر منظور کر کے جا چکے ہیں لیکن کس بنیاد پر یہ حکومت ابھی تک پی ٹی آئی کا ایک استفعہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس میں کون سی مسئلہ ہے حالانہ کہ ہونا یہ چاہیے کہ فوراں استفعہ منظور کر چکے تھے نہ پورا کرتے چالیس کرتے اپنے اٹھائیس میمبر الیکشن سے لاتے اس کے بعد یہ پارلیمنٹ میں ٹوٹھت میجورٹی لیتے صدر کو غیب کرتے اور اس کے بعد اہم ترین ایمنڈمنٹ کرتے پارلیمنٹ آئین اور قانون میں ایمنڈمنٹ کرنے کا اختیار رکھتی ہے پاور ہے اس کے پاس لیکن پارلیمنٹ کو بھی آپ نے ایک ایسی جگہ بنا دی ہے جہاں پر صرف اپنی مطلب کی چیزیں ہیں اور وہ بھی فضول چیزیں ہوتی ہیں بہت طاقتور چیز ہے جس کے پیچھے بائیس کروڑ عوام پیچھے کھڑی ہوتی ہے پارلیمنٹ کے پاس بہت اختیار ہوتا ہے نہیں کہاں ہیں وہ اختیار استعمال کرتی فل کوٹ کا ایک آپ کے ایک آرڈن نکال سکتے تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی راجہ پرویز اشف سے صاحب سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کیوں روکا ہوا ہے ان استفعے کو مرکزی حکومت کل وہ واپس آ جائیں گے تو کیا کریں گے آپ استفعہ آپ اتنے دنوں تک آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ ہوا تھا پی ٹی آئی نے استفعہ دیا تھا اس کو روک دیا گیا تھا جمبوری انداز جمبوری انداز دوسرا آدمی آپ کو چپیڑ مار رہا ہے آپ سے چیز چھن رہا ہے اور آپ جمبوری عزت انداز میں مسلحت کی بات کر رہے ہیں حالانکہ وہ آپ سے بہت کمزور ہے ہر لحاظ سے لیکن یہ جمبوریت انتقام ہے تو کر لیجئے آج کیا ہو رہا ہے پنجاب آپ سے چھن گیا کل مرکز آپ سے چھن جائے گا بزدلوں کا کہیں گزارہ نہیں ہے اب چوئی شجاہ صاحب ڈی سیٹ کے لیے دس آدمیوں کو ڈیپٹی سپیکر سے ریفر کرا کے الیکشن کمیشن میں دے کر یہ معاملہ ختم کر سکتے تھے موجودہ تین ججز کے خلاف جس میں دو ججز نے خود لکھا ہے کہ یہ آئین شکنی ہوئی ہے اس کی بنیاد پر ریفرنس فوری طور پر فیڈل گورنمنٹ سپریم جیڈیشل کانسل کو بھیج سکتی تھی جس کے بنیاد پر یہ تین ججز آئندہ عطاب میں آ سکتے تھے لیکن فیڈل گورنمنٹ کچھ نہیں اپنی وزارت بچا رہے ہیں لوگ کہ جی فیڈل میں ہم وزیر رہے ہیں ہم وزیر آزم رہے ہیں فیڈل کی حکومت تو قائم ہے فیڈل میں موجود ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گیارہ بڑی سیاسی جماعتیں جن کے پاس پارلیمنٹ کی طاقت ہے جس کے پاس ایکزیکٹیو کی طاقت ہے عوامی طاقت ہے لیکن وہ اتنی مفلوج اتنی آپ کمزور اتنی بزدل واقعی یہ آج آپ سے پنجاب چھنا ہے کسی طرح بھی چھنا ہو غیر قانونی چھنا ہے غیر آئینی چھنا ہے چھن لیا ہوں نے آپ بھی ان لوگوں کو جو غیر آئینی غیر قانونی آپ سے چھن رہے ہیں آپ ان سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں آپ ان سے بہت کچھ چھن سکتے ہیں لیکن اسی وقت جب صرف پریس کانفرنس کر کے اور یہ باتیں کر کے نہیں بڑی بڑی باتیں کہ جی میں یوں کر دوں گا یوں کر دوں گا فلاں کر دوں گا کیا ہوا انہوں نے تو جو گیم کھیلنا تھا کھیل لیا کریں اب آپ کریں کر کے دکھائیں نکلیں لوگ آپ آئیں دیکھتے ہیں کون نکلتا ہے حکومت اور وزارت بچانے کے لیے اول تو آپ کو اس حکومت اور وزارت کو لینے ہی نہیں چاہیئے تھا ایک سال ان کو دیتے چھے مہینے میں یہ زمین بوس ہو چکے ہوتے الیکشن قبل از وقت ہو جاتا اور ان کے پاس ایک کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا کھڑے ہونے کو لیکن آپ نے بہت بڑی غلطی کی کہ آپ نے ان کو ہٹایا اور وزارت لی جس نے بھی یہ فیصلہ کیا غلط کیا ہو گیا فیصلہ دیکھ لیا آپ نے آپ کو پتا تھا کہ یہ لوگ جو اہم ترین جگہوں میں بیٹھے ان کے ساتھ ہیں اگر ایک جگہ سے آدمی نیوٹرل ہو گیا تو دوسری جگہ موجود ہے اب باقی کاموں میں کیا ہوگا آپ کوئی کام کریں گے وہ ادھر سے نفی کر دی جائے گی جب آج اور آج آپ کی آپ کی طاقت عوامی طاقت پارلمانی طاقت قانونی اور آئینی طاقت حکومت کی طاقت ایکزیکٹیف کی طاقت کا امتحان ہے اور یہ گیارہ سیاسی جماعتوں کے ایکسپیرینس کی طاقت حق کا امتحان ہے کہ وہ اب کیا فیصلہ کرتے ہیں کیا اسی طرح مار کھار کے کونے میں بیٹھ جائیں گے یا اپنا حق چھینیں گے اور یہ سمجھتے ہوئے چھینیں گے کہ آپ آئینی اور قانونی طور پر درست تھے آپ اگر ریفرنس کل ہی بھیج دیتے کل ہی ریفرنس بھیج دیتے تو آج یہ فیصلہ نہیں ہوتا آپ پارلمنٹ کا ہنگامی اجلاس بلا کر ایمنڈمنٹ کی بات کرتے تو یہ نہیں ہوتا آپ چوئی شجاعت کے دس لوگوں کو آپ کے ڈی سیٹ کرنانے کا لیٹر الیکشن کمیشن میں پہنچا دیتے تو یہ نہیں ہوتا آپ دس ہزار مجمع اپنا سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے کر دیتے پروٹیس کے لیے پورا من یہ سوچے بغیر کہ ہم حکومت ہیں ہم نہیں کر سکتے تو جائیے بزدلوں کی کچھ نہیں ہے اب یہ آپ سے پنجاب چھینہ ہے یہ مرکز کہہ رہے ہیں ہم چھین لیں گے پھر کیا ہوگا اور اب اب جو ہوگا آپ کے ساتھ ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی جیت کسی کی ہوتی ہے چاہے وہ غیر آئینی ہو غیر قانونی ہو تو وہ اپنے عوام میں جیت دیکھتا ہے یہ نہیں دیکھتا ہے یہ غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے وہ یہ چیز نہیں دیکھتے پھر اس میں موبیلائزیشن ہوتی ہے کل اگر الیکشن ہو جائے تو ان کا یہ موبیلائزیشن آپ کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے غلط فیصلے ہوئے اور غلط فیصلے ہونے کے بعد مسلحت بزدلی کمزوری دیکھائی گی اب تک کمزوری دیکھائی گئی یہ سمجھ رہتے ہیں کہ ہم نے وک آؤٹ کر دیا ہے تو جی سپریم کورٹ کے تین جج جو ہیں وہ گھبرا جائیں گے اور فل کورٹ بنا دیں گے آپ کا مطالبہ بلکل جائز ہے فل کورٹ سب نے انڈوز کیا ہے لیکن آپ کی لڑائی جو ہے گیارہ کھلاڑی ہے جو نہیں ہے یہ جمہوری لوگ نہیں ہیں مافیا ہیں اور ان کے ساتھ بڑی طاقت جڑی بھی ہے اس کا مقابلہ جمہوری طریقے سے نہیں آئینی قانونی جمہوری طریقے سے لیکن پوری طاقت سے دیکھتے ہیں اس کا آپ لا عمل کیا بناتے ہیں وہی پریس کون پر وہی بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرنا تو پھر لوگ انتظار کریں کہ کب مرکز پہ ہاں ڈالا جاتا ہے اور اسے بھی چھین لیا جاتا ہے ان طاقتوں کے ساتھ اگر ان کے خلاف ریفرنس نہیں بھیجا گیا یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا